بسم اللہ الرحمنی میں ہدا و ترمان ہوتی اس وقت شیخ ملتون ٹاؤن مردان میں موجود ہوں اس وقت ڈائیکٹر ایم ڈی اے ہمارے ساتھ موجود ہے سیبزہ تارک اللہ صاحب ان سے جان لیتے کہ شیخ ملتون ٹاؤن کے پیس ٹو میں کیا ڈولیپمنٹ ہو رہی ہے کیا پلیننگ ہے اس سوالے سے شبائی حکومت کیا گرامات اٹھا رہی ہے تو سلام ہمیں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے ہاں تشریف لائے شیخ ملتون کی جان تک بات ہے تو اس سے پہلے ہم نے دو سال پہلے گورمنٹ نے ہمیں فنڈ اے ڈی پی میں ایک سکیم رکھی جس پہ ہم نے فیز ون کا تمام ریہیبیلیٹیشن دی جس میں سیوریج لائنز تھی کمپلیٹ ہم نے سسٹم اس کو ورحال کیا اس کی ری پلین کیا ڈیزائن کیا اس کے علاوہ روڈز پارکز وہ تمام ڈیویلیپ کیے مگر فیز ٹو کا کوئی کام پچھلے سکیم میں نہیں ہو سکا اس وقت ہمارے جو لوکل گورمنٹ کے منسٹر صاحب ہیں ہمارے سیکٹری صاحب ہیں ہمارے ایم پی اے جو ہیں زائر شاہ تورو صاحب اور آتف خان صاحب کی کوششوں سے پھر اس بار ہمارے پار اے ڈی پی میں چار سو ستائیس میلین ہمارے لئے انہوں نے مختص کی ہیں سکیم کے لئے جس کے لئے ہم نے ایو آئی ایکسپیشن آف انٹریسٹ آر لیڈی کال کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس میں جتنی ہماری سیوریج لائن ہے جو بہت پہلے چالیس سال پہلے پورا اس کو تمام ریہیبیلیٹیٹ کریں گے پراپر ڈیزائننگ اس کی ہوگی اس میں روڈز شامل ہیں اس میں سٹیٹ لائٹس ہیں بلکہ دو ٹیوب ویل ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں پی سی ون میں تو اس کے لئے اپ فنڈز انہوں نے جس میں اس سال یہ دو سال کی سکیم ہے ایک سال کی کچھ پیمنٹ انہوں نے ریلیز بھی کر دیا تو انشاءاللہ وہ تو ہم ایو آئی جو کنسلٹنٹ ہم ہائر کر رہے ہیں تو امید ہے کہ دو سال میں ہم یہ جو پراجیکٹ ہے یہ کمپلیٹ کر لیں گے اور جو تکالیف ابھی فیس ٹو میں فیس ون میں تو ابھی وہ تمام سیوریج جو مسئلے تھے وہ تو حل ہو گئے فیس ٹو کا بھی انشاءاللہ وطالہ ویدن ٹوئیئرز اس کی بلکل شکل و صورت بدل جائے گی اور لوگ ریلیف محسوس کریں گے اچھا ابھی تک کیونکہ آفٹر ٹو تھاوزنڈ ون جو ڈیولوشن ہو گئی تھی ہمارا بورٹ تھا بورڈ ان کونسل تھا وہ بھی ڈیوالب ہو گیا تھا ہمارے کوئی رولز پھر اس طرح نہیں تھے ابھی الحمدللہ ہمارا اپنا یوڈا بورڈ اس کی تشہیل ہو چکی ہے اور ابھی ریسنٹلی ہم نے جو آکشن ریگولیشنز تھی وہ بھی اپروو ہو گئی ہیں نوٹیفائی بھی ہو گئی ہیں ابھی اسی کیونکہ رولز جو ہمارے پاس آگئے ہیں ہمارے پاس ڈومیسٹک کچھ پلارٹس تھے آکشن کے وہ ہم نے اخبار میں دے دی ہیں اب ہمارے پاس کمرشل کچھ پلارٹس ہیں اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی بہت جلد ہم آہ ایڈورٹائز کریں گے تاکہ یہاں کمرشل ایکٹیوٹیز بھی اس کے ساتھ جنریٹ ہو اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ریوینیو اس کے ساتھ ڈیولپ ہوگی ہماری ریوینیو ہمیں زیادہ اور جتنی ہمارے پاس ریوینیو آئے گی تو وہ اسی ٹاؤن پہ انشاءاللہ جو چیزیں باقی چھوٹی موٹی چیزیں وہ ہم اس پہ فنڈ آہ لگائیں گے اور اس اور اس کا فائدہ اسی ٹاؤن کو ہوگا کیونکہ ہمارے قانون کے مطابق جو انکم جو ریوینیو اس ٹاؤن سے جنریٹ ہوتی ہے وہ اس ٹاؤن سے باہر نہیں لگ سکے تو جتنی ریوینیو آئے گی تو انشاءاللہ اسی ٹاؤن کی بہتری کے لیے صرف ہوگی اثر سپائی کے حوالے سے شکایتیں ہیں مسئولہ رہی ہیں تو آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں ایک تو فردہ ملکنٹس کے ساتھ جو نالی ہے وہ کافی بری ہوئے تو اس کی سپائی کے حوالے سے اور دیگر جو سیکٹر ہے اس کی سپائی کے حوالے سے پایدہ ہائر کیے ہوئے ہیں مختلف ویکلر ویکلز ہیں جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن کرتے ہیں مگر بدقسمتی سے جس پہ ہم نے ان کی ریزیڈنس سوسائٹی سے بھی کافی بار میٹنگز ہوئی ہیں اور جو مسجدوں میں ہم نے اعلان کی ہیں سب سے ریکویسٹ کی ہے کہ بیرائے مہروانی آپ اوپن پلارٹس پہ یہ ایک آہ سالیڈ ویسٹ مت پھینکا کریں کیونکہ اس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سراؤنڈنگز شیخ ملتون تقریباً دس بارہ آہ گاؤں سراؤنڈ کر رہے ہیں وہاں سے پھر جو سٹے ڈاگز ہیں وہ یہاں کھانے کی ان سرچ آف آہ فوڈ وہ یہاں آتے ہیں وہ پھر اس سے عجیب سے ایک اور مسئبت بن جاتی ہے تو ان سے ہم نے یہ ریکویسٹ کیے کہ ڈور ٹو ڈور ہم نے فیسیلیٹی مہیا کیے میروانی کریں جو کلیکٹر ہیں ہمارے ویسٹ گاربیش کلیکٹر ہیں ان کو دیا کریں صبح اور وہ ہر گھر کو تقریباً وہ ایڈریس کرتے ہیں ہر روز ان سے وہ ان سے کلیکشن کرتے ہیں تو ایک تو یہ سالیڈ ویسٹ کا ہم نے یہ کیا ہوا ہے پہلے یہ ہمارے پاس گاڑیاں تھی یہ گدہ گاڑی اس کو ہم نے ریپلیس کر کے وحکولر کر دی ہیں تاکہ ایفیشنٹ اور خوک ہو یہ چیزیں ہماری جو کلیکشن ہو اس میں بہتری آ سکے رہ گئی جی ہماری بات یہ اس کی اوپن ٹرین جو آپ بات کر رہے ہیں اوپن ٹرین اب یہ اوپن ٹرین بھی ہم ہر اس کی بھی مختلف وقت میں ہمارا شیڈول ہے جس کی ہم ایکسکیویٹر کیونکہ یہ بڑی نالیاں وہے تھرو ایکسکیویٹر ہم ان کو صفائیاں کرتے ہیں اور جو چھوٹوں نالیاں ہیں جو ڈرینز ہیں وہ مہینے میں ہمارے اس پر ریگولر ایک سٹاف اس پر مقرر ہے جو اس کو وہ تقریباً اٹھائیس کلومیٹر کی ہمارے جو ٹوٹل اگر لنگ میں آپ بات کریں تو ہمارے پاس اوپن ٹرین کی لنگ اس وقت ٹوئنٹی ایٹھ کلومیٹر ہے اور جو ہمارے اویلیبر ریسورس کے مطابق ہم ریگولر بیسس پر یہ چیزیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ابھی کوئی دو مہینے پہلے ہم نے ان کو صاف کیا تھا یہ جیس آپ نالیاں کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ نیک شیڈول میں بھی ہمارا آ رہا ہے انشاءاللہ اس کی بھی جو ابھی تبارہ اس میں بلاکی جائیے اس کو بھی ہم کلیر کرنے جا رہے ہیں آخر سوال ہے آج کی بیٹنگ کے حوالے سے اس کا ایجنڈا کیا ہے اور کیا ڈیولیمنٹ ہوگی اس میں مردان کی بیوٹیفیکیشن سے بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے کچھ فنڈز ہیں اس حوالے سے ایم پی اے صاحب نے دو تین جگہیں ابھی ایک سین ہمارے سین ڈیو کی بھی آئے ہیں ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ بھی آئے پی ڈی اے سے ہم نے ایکسپرٹ بلوائے تاکہ جو اوپن سپیسز ہیں اور اس کو ڈیولپ کرے تاکہ ایک تو گرین ریوز میں آئے ایستیٹک اس کا نظروں کو اچھا لگے تو اس لیے یہ میٹنگ اس حوالے سے کہ جو بیوٹیفیکیشن فنڈ ہے اس کو ہم پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے اس کی یوٹیلائز آئی سے کر سکے مرمانی سکے مرمانی سکے مرمانی سکے